ہیلو ایویون آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لئے پالک کے پناٹھے کی ریسپی اور یہ بہت سپر ٹیسٹی سپر ایزی ریسپی ہے اور ایک خستہ والے پالک کے پناٹھے کی ریسپی میں بتا رہی ہوں کس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہم نے پالک لے لیا ہے میں نے 250 گرام لیا ہے اور اس کے پتوں کو دیکھے توڑ لیا ہے صرف پتے پتے کا یوز کریں گے اور اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تین ہری مرچ اور ڈالیں گے دس سے پارہ کلیاں ڈالیں گے لسن کی اور اب ان سبھی کو آپس میں ہم پیس لیں گے مکسی جار میں ایک دم اس موسا جو ہے پیس تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے کا پیس جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے پالکہ ہمیں کوئی بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بر دیریکٹ ہی ہم نے پیس تیار کر لینا ہے چلے پھر اب آٹا بنا لیتے اس کا تو ایک پٹن میں ہم نے دو کٹوری جو ہے گیم کا آٹا لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے تو ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ ایک چوتھائی چمچ لال میچ پاورڈر ڈالیں گے گرم مسالہ ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ امچور پاورڈر ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ حلدی ڈال دیں گے اور بنا ہوا زیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ اور ڈالیں گے اجوائن جس کو ہاتھوں پہ دیکھیں کرش کر لینا اس طریقے سے اور اس میں ڈال دیں گے تو سارے مسالے ہم نے ڈال دیا ہیں تو اب ان سبی کو پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پالک کا وہ ہم ڈالیں گے تو یہ دیکھیں سارے مسالے جو ہیں ہم نے آٹے میں مکس کر لیں اچھے سے اور اب جو ہم نے پالک کو پیسا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور سارا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا کر کے ڈالیں گے پہلے پھر اس کے بعد اگر زورت ہوگی تو پھر ڈالیں گے تو یہ دیکھئے تھوڑا میں نے ڈالا تھا مکس کر لیا اور جو باقی بچا ہوا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب اس کا ہم ڈو تیار کریں گے ہاتھوں سے اچھے سے مسل کے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہاتھوں سے اس کا ڈو تیار کرنا ہے تو کافی ڈرائے لگ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پانی آٹ کرنا پڑے گا تو جس جار میں ہم نے پالک پیسا تھا اس میں میں نے پانی ڈال لیا تھوڑا سا اور یہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ایک دم سمودھ سا جو ہے ڈو اس کا ہم تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے کا ڈو ہمیں یہ بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمودھ ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل تو ایک چمچ میں ویجیٹیبل آئل ڈال رہے اس میں یہ ڈال دیا ہے اور اب اچھے سے ایک دم سے اس کو مسل مسل کے ایک دم سمودھ سا اس کا ڈو جو ہے وہ ہم تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے کا جو آٹا ہے ہمیں یہ پراتھے کا تیار کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اکدم صافٹ ہیں اور اب اس میں سے ہم پیڑا توڑ لیتے ہیں تو روٹی سے تھوڑا بڑا بنا رہی ہوں میں آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کیسے بھی کر سکتے ہیں تو ایک پیڑا بنا لیں گے اور اب اس کا پراتھا بیل لیتے ہیں تو چلے ہوئے پناٹھا بیلتے ہیں تو ایک پیڑا لے لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھ آٹا چھڑک دیں گے اور اچھے سے اس پہ لگا کے اس کو بیل لیں گے تو پہلے ہمیں اس کو گول کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو شیپ دیں گے دیکھیں اس طریقے سے روٹی کی طرح گول کر لیا ہے میں نے اس کو اور اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں گے میں برس سے لگا رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے آپ سپون سے لگا کے ہاتھوں سے اس کو لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے اچھے سے آئل لگائیں گے اور پھر دیکھیں ایک سائٹ اس طریقے سے فول کرنا ہے ہمیں اور دوسری سائٹ اس طریقے سے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے فول کر لیں گے اور اب ہمیں کارنر سے فول کرنا ہے پہلے ہم تھوڑا سا آئل اور لگا لیتے ہیں اس کے اوپر اور ایک اس سائٹ سے فول کریں گے دیکھیں اس سائٹ کارنر سے اور دوسری سائٹ سے تو اس طریقے سے کر کے یہ جو ہمارا سکوئر والا یہ آٹا ہے وہ بن جائے گا دیکھیں اس طریقے کا سکوئر والا جو ہے پیڑا ہمارا تیار ہو چکے تھا ہم سکوئر پناٹھا بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں تو تھوڑا سا اور سو کھاٹا ڈالا ہے اس کے اوپر اور اب اسے بیل لیتے ہیں تو گھما گھما کے دیکھیں اس طریقے سے اس کو بیلنا ہے تاکہ جو اس کا شیپ ہے وہ بنا رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں اس کو بیل رہی ہوں اسی طریقے سے اس کو بیلنا ہے تو پتلا موٹا آپ اپنے حساب سے کریں اگر آپ پتلے پناٹھے کھاتے تو پتلا کر سکتے ہیں اس کو موٹے کھاتے ہیں تو آپ اس کو موٹا کر سکتے ہیں میں میڈیم رکھوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے بیل لیں گے تو دیکھیں آپ کو جو بیلنے والا سکوئر والا پراتھا ہے یہ ہمارا یہ تیار ہے تو اسے سیکھ لیتے ہیں گیس پر توا رکھ دیا تھا گرم ہو چکا ہے تو یہ پراتھا ڈال دیں گے اس میں اور یہ میڈیم فلیم پر کک کریں گے کیونکہ یہ پالک جو ہماری کچھی ہے تو میڈیم فلیم پر اسے کوک کریں گے تاکہ پالک جو ہماری اچھے سے پک جائے تو ایک سے دو منٹ ایک سائیڈ ہم نے سیکھ نے دیا ہے میڈیم فلیم پر اور اس کے اوپر آئل لگا دیا ہے پلٹنے کے بعد میں دیکھیں اور اب ہم اسے دوبارہ سے پلٹ دیں گے اور دوسری سائیڈ بھی اچھے سے آئل لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آئل لگا لینا ہے اچھے سے سپون میں لے کے کہ آپ دیسیگی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے ویجیٹیبل آئل کا ہی یوز کر آئے اور ایک دوسری سائیڈ بھی ہم نے آئل لگا لیا ہے اب اسے دبا دبا کے جب تک ایک دمیں کرسپ بھی سا نہیں ہو جاتا تب تک اسے دبا دبا کے ہمیں پکانا ہے تو اس طریقے سے دباتے رہیں گے پلٹتے رہیں گے یہ دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا کلر آ چکا ہے پراتے کے اوپر گرین کلر آ رہا ہے اس کے اوپر گولڈن سا کلر آ رہا ہے تو اس طریقے سے پلٹ پلٹ کے ہمارا یہ پراتہ جو ہے تیار ہو چکا ہے تو سرف کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو دہی کے ساتھ سرف کر رہا ہے کیونکہ مسالے ایٹ کریں ہم نے تو اس میں اچار یا چٹنی کی ضرورت نہیں ہے ہم دہی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں آپ چاہیں کسی چیز کے جاتھ بھی سرف کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا آسان تھا اس پراتے کو بنانا بہت ہی خستہ والے پراتے جو ہی ہیں ہم نے بنائے ہیں پالک کے تو اگر آپ نے پالک کے پراتے کبھی نہیں بنائے تو ان کو ضرور ٹرائے کریں اور مست ٹرائے ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کوئی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں میچینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمیل کر کے بتائیں ریسپی کیسے لگی